اسلام علیکم مہمانوں کو تعریف کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اس کے لئے جیلی تین پیکٹ اب میں ایک کپ پانی میں جیلی کو تیار کر رہی ہوں جیسے ڈبے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ دو کپ پانی ڈالیں لیکن اس ریسپی کے لئے آپ کو جیلی کو گاڑا بنانا ہے تاکہ اس کے کیوبز ہمیں مل سکیں اسی لئے اس کو ایک کپ پانی میں ہم اچھے سے مکس کر کے ایک عبال آنے تک پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس کو اسی طرح ہم نے تیار کرنا ہے تینوں جیلی کو آپ چاہیں تو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں پانچھے جیلی بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ ریسپیری ریڈ کلر جو ہے میں یوز کر رہی ہوں تو یہ ایک عبال آ چکا ہے ٹھنڈا ہو کر تو اس کو میں ایک چکور کنٹینر میں شفٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں اس کے چکور کیوبز مل سکیں تو اسی طرح میں نے گرین بنانا جیلی ایک کپ پانی میں اس کو شامل کر کے تیار کر رہی ہوں اسی طرح آپ اس کو ایک عبال آنے پر کنٹینر میں ڈال کر تو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہی تھرڈ فلیور میں یوز کر رہی ہوں پائنیپل ییلو کلر تو ایک کپ پانی میں نے اُبال لیا ہے اور ساتھ ہی اس جیلی کو میں شامل کر کے اسے بھی تیار کر لیتی ہوں بلکل ایک اُبال آنے پر اور سارے کرسٹلز جو ہیں پانی میں حل ہونے پر آپ چولہ بند کر دیجئے گا تو اسی طرح اس کو بھی میں ایک کنٹینر میں شفٹ کر دیتی ہوں اور ان تینوں کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پہلے روم ٹیمپریچر پر اور فریج میں تو چلے ان کو کرتے ہیں سائیڈ پر ایک باؤل میں لیا ہے میں نے ایک کپ نین گرم پانی اور اس میں شامل کر رہی ہوں میں جیلیٹن پاوڈر یہ فوٹ کلپ والوں کا ہے اور حلال ہے تو دو ٹیبل سپون بھر کر میں جیلیٹن پاوڈر اس میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر کے اسے سائیڈ پر کرتی ہوں تو یہاں پر لیا ہے میں نے ایک لیٹر دودھ تو دودھ کو ہم چولے پر اچھی طرح پکا لیتے ہیں فل فیٹ ملک ہے کریم بھی ہے اور بلائی بھی سب کچھ بیچ میں ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ اس میں ہمیں کنڈنس ملک ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے تو یہ دیکھیں دودھ پک رہا ہے تو اب اس میں میں شامل کر رہا ہوں ایک کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو پکنے دیں اچھے سے ساتھ ہی اس میں ڈالیں ونیلا ایسنس دو تین ڈروپس کیونکہ جو ہم نے یوز کی ہے جیلیٹن پاوڈر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کڑوا ہوتا ہے تو یہاں پر میں کریم یوز کر رہی ہوں تھوڑی سی دو ٹیبل سپون ویپی ویپ کریم یوز کر رہی ہوں میں اسی دودھ میں شامل کر لیتی ہوں ونیلا ایسنس لازمی ڈالیے گا کیونکہ پھر اس کا ٹیسٹ برابر ہو جائے گا آپ کا جیلیٹن پاوڈر کا کڑوا ٹیسٹ نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں دودھ پک کر بلکل آدھا ہو چکا ہے گھاڑا ہو چکا ہے اب اس میں جو میں نے جیلیٹن پاوڈر مکس کیا تھا پانی میں یہ شامل کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ پوری طرح پانی میں حل تو نہیں ہوتا لیکن دودھ میں جا کر مکس ہو جائے گا اسے ڈالتے جائیں ساتھ ساتھ دودھ کو ہلاتے جائیں تاکہ دودھ میں کوئی گھٹلی یا لمن نہ رہے تو یہ دیکھیں سارا جیلیٹن پاوڈر میں اس میں جو ہم نے مکس کیا تھا پانی میں وہ سارا اس میں دودھ میں شامل کر چکی ہوں تو اسے اچھے سے پکا لیں پانچ سے سات منٹ صرف پکائیں فول آنچ پر تاکہ یہ جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے دودھ میں تو چولا جو ہے آپ تیز رکھئے اور یہ دیکھئے آپ کو میں چیک کروا رہی ہوں پانچ منٹ بعد اس کا ٹیکسٹر دیکھیں دودھ کا کتنا گاڑا ہو چکا ہے اور بلکل ایک وہ جس طرح کہتے ہیں لئی ٹائپ جو ہے تار ٹائپ وہ چیز بن چکی ہے یہ دیکھئے اتنا گاڑا ہو چکا ہے صرف پانچ سات منٹ میں نے پکایا تھا تو یہ دیکھیں اب اس میں ہمیں کنڈنس ملک ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تو اسے رکھتے ہیں ہم سائٹ پر رون ٹمپریچر پر آنے دیں تو ہم نے جو جیلیس تھنڈی کی تھی یہ دیکھیں فریج میں رکھ دیئے تھے میں نے پانچ سات منٹ تو یہ اچھے سے جم چکی ہے اس کے کیوپس کٹ لیتے ہیں ہم اس طرح تھوڑے بڑے بڑے کیوپس آپ کٹ لیں یہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ کیوپس ہمارے پاس آگئے ہیں اگر ہم اس کو دو کپ پانی میں تیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کیوپس نہیں مل سکتے تھے تو جس ڈش میں آپ نے اس میٹھے کو سروڑ کرنا ہے اس ہی ڈش میں میں یہ جیلی ساری کٹھا کر دیتی ہوں اس طرح ریڈ جیلی بھی میں نے شکور پیس میں کٹ کر اس میں شامل کر دی ہے اور جو ہماری پائنیپل والی یلو جیلی ہے وہ بھی تھنڈی ہو چکی ہے جم چکی ہے تو اس کے بھی ہم کیوپس کٹ لیتے ہیں اس طرح آپ اور بھی جیلیس یوز کر سکتے ہیں مختلف کلر یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے جتنے کلر یوز کریں گے اچھا ہے بچوں کو زیادہ پسند آئے گا تو یہ میں تین کلر جو مین ہے وہ یوز کر رہی ہوں ان کو اچھی درہاں سے مکس کر لیتے ہیں اب ہمارا دودھ کا مکسچر پر آ چکا ہے تو اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے پور کر لیں اس میں سے تھوڑی میں نے جیلی نکال لی تھی اور تھوڑا سا دودھ بھی میں بچا لوں گی ایک گلاس میں اس کو تیار کر کے آپ کو دکھا دوں گی تو اب اس کو اچھے سے چمچ کی مدد سے جیلی کو اوپر نیچے کر لیں تاکہ اوپر سے بھی ہمیں اس کی لک اچھی نظر آ سکے تو اس کو رکھتے ہیں اوپر نائٹ کے لیے فریج میں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں چیک کریں پوری رات فریج میں رہا ہے اور اب صبح کا ٹائم ہے اور یہ میں نے جیلی گلاس میں بھی تیار کی تھی اس کو تو میں اس ہی میں رہنے دوں گی لیکن گلاس والی میں آپ کو نکال کر دکھا دیتی ہوں اس طرح چھوڑی کی مدد سے میں اس کے کنارے چھوڑوا لیتی ہوں چیک کریں گے دیکھیں اس طرح اور یوں گلاس میں نے توڑا نہیں ویسے ہی نکل آئی ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست جیلی سی ہے تو بہت کلرفل سی ہے تو آپ چاہیں تو اسی طرح اپنے بچوں کے لیے گلاس میں تیار کر سکتے ہیں اسے اور اس طرح انہیں دے سکتے ہیں الگ الگ تو بہت زبردست لے گا چاہیں تو اسی طرح بنا سکتے ہیں اور پیسیز کاٹ کر آپ دے سکتے ہیں تو چلے میں ٹیسٹ کر کے دیکھتی ہوں اس کو شکل تو بہت کمال کی لگ رہی ہے اور خوشبو بھی اچھی لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ کلرز چیک کریں آپ اندر سے جو نکل کر آ رہے ہیں بہت ہی کمال کی ہے بہت زبردست ہے ماشاءاللہ میں کہتی ہوں بس آپ ٹرائے کیجئے بس بہت زبردست بنے گی آپ کے بچوں کو بھی پسند کرنے آنے والی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری اس ریسپی کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک و شیئر کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے اجازت دیجئے اللہ حافظ